پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پاکیا ویڈیو کو لائک کریں شاہاں اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامة وان لأعمال بني آدم وقولهم یوزن حضرات محترم آج میں دل کی گہرائیوں سے مفتی آزم امریکہ حضرت مفتی محیر احمد اخون صاحب دامت برکاتہم جو برادر عزیز ہیں جناب مفتی جلیل احمد صاحب اخون کے میرا ان خاندان کے ساتھ قلبی دینی اور روحانی تعلق ہے نیویار کے اندر جامعہ دارلوم زکریہ کے اندر یہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں کم و بے ستنہ سال ان کو اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس سال سن چودہ سو بیالیس ہجری جس کا یہ آخری مہینہ ہے اور چند دن کے بعد چودہ سو ترتالی شروع ہو جائے گا یہ آٹھ ماں بیج فارغ تحصیل ہو رہا ہے مبارک بات دیتا ہوں میں حضرت مفتی منیر احمد اخون صاحب کو اور اپنی ساری ان بیٹیوں کو جو یہاں بخاری شریف پڑھ رہی ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں اپنی ان بیٹیوں کو کہ جامعہ الشفیہ کو اللہ کے فضل و کرم سے جو عالی سند اور نسبت حاصل ہوئی ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا غالباً اتنی اونچی اور عالی سند آپ کو کہیں نہیں ملے گی حتیٰ کہ امام کعبہ سدیس بھی جب آئے تو میں نے ان کو سند دی تو انہیں اپنے سر پر رکھی اور اتنا خوش ہوا ہے اس طرح مسجد اقصہ کے خطیب آئیں ان کو بھی دی تو میں سب سے پہلے تو اپنی ان بیٹیوں کو جو اس دعلم ذکریہ میں پڑھ رہی ہیں ان سب کو جہاں جہاں سے مجھے اجازت حدیث ملی ہے ملک اور بیرون ملک سے میں ان سب کو اجازت حدیث دیتا ہوں سوائے ایک اجازت کے جو مسلسل بالاولیات ہے اس کے لئے میں حضرت مفتی مونیر احمد اخون صاحب سے کہوں گا کہ دوبارہ معفل سے جائیں اس کی عظمت دل میں لائیں اس کے لئے میں پھر دوبارہ انشاءاللہ سبق سناؤں گا اور ریکارڈ کر کے بھیلوں گا آج جو میں چند باتیں بزرگوں کی آپ کو سنانا چاہتا ہوں اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے میں احران ہوں کہ میرا نیو یارک میں آنا ہوا پتہ نہیں کتنی دفعہ آیا ہوں وائے افسوس کہ میں کیوں دعلم زخیہ میں نہیں جا سکا انشاءاللہ جب بھی حالات ٹھیک ہوئے اللہ کرے کہ اس وائرس سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے تو انشاءاللہ اب آنا ہوا تو میں ضرور حاضری دوں گا اب میری ایک دو باتیں سن لیے میری بیٹی اور یہ جو میں نے آپ کو اجازت حدیث دیا اس میں سب سے پہلی شرط اذا فاتح شرط فاتح مشروط اگر شرط گئی تو پھر اجازت بھی گئی ہے پہلی شرط میری یہ ہے کہ آپ نے اپنے اکابرین اور بزرگوں کی نسبت اور طریقے کو مضبوطی سے تھامنے اگر آپ نے وہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے اگر آپ نے اکابرین کے طریقے کو چھوڑ دیا تو یہ میری سرد کی جو اجازت ہے آنٹومیٹر ختم ہو جائے گی لہٰذا میری پہلی درخواست یہ ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا قاسم نانوٹی رحمت اللہ علیہ مولانا رشید احمد گوہی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یہ سارے کے سارے جو ہمارے اکابر ہیں آپ نے ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ اب میں بخاری شریف کی آج میں سوچ رہا تھا کہ پہلی جو روایت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں سے امام بخاری لائیں ہیں امام بخاری کی ذہانت پر خود جان بان ایسا نظام ہے اِنَّمَ الْآمَالُ بِالنِّيَّا پہلا سبب ہر بچی اور بچے کو یہ دیا جارہا ہے ہر پڑھنے والا مرد اور اپنے قلب کو ٹوٹولے میں کیوں پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے ڈگری اور سنت مل جائے تو فیصلہ کرنا ہے کہ یا اللہ مہا زمہ تیری رضا اور خوشنودی کے لیے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی پیروی کے لیے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ایک ایک مسنون دعاوں کو یاد کرنے کے لیے مجھے ایک دعا مختصر سے یاد آئی ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے آبِ زمزم نوش فرما کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کی دعا مانگی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ہر طالبہ سے بھی اور طالب سے بھی کہوں گا اسانت عذاب سے بھی کہوں گا اس کو حضر جان بنائے یہ دعا اور بہت ساری دعایں آپ کو ملیں اب امامی بخاری جو پہلی روایت لاکر پہلا سبق دے رہے ہیں تو دلوں پر پہلا لگائیں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں تو فیصلہ کرنے کے یا اللہ یہ ہم صرف اور صرف تیری رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں اور آخری روایت جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب باندہ باب قول اللہ تعالی ونظر الموازین القست قیامت کے دن جو میزان اور ترازو رکھا جائے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا ذرہ ذرہ نیکی بھی آئے گی ذرہ ذرہ برائی بھی آئے گی لیکن اس نیت کی برکت سے آپ نے پڑھی ہوگی حدیث ہے بطاقہ میں اس کی تفیل میں نہیں جاتا ایک اُڑتا ہوا ورق جو ہے وہ آیا اور اس نیکیوں کے پلڑے میں آکے گرتا ہے تو گناہوں کے امبار جو ہے جو ہے وہ اُڑ جاتے ہیں اور نیکیوں کا پلڑہ وزنی ہو جاتا ہے یہ ہے باب قول اللہ تعالی ونظر الموازین اب اس کے اندر مجھے ایک بات یاد آئی میرے بھائی مولانا دمان الشفی علیہ الرحمہ نے بیان کی تھی یہی روایت امام بخاری رحمت اللہ رحمت اللہ دو تین دفعہ لائے ہیں بخاری شریف کے اندر اور وہاں ابو حریرہ کے شاگردوں میں اور شاگردوں میں ابو ذرہ نہیں ہیں یہ آخری روایت لاکر امام بخاری کا ذہن دے کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابو ذرہ ابو حریرہ کے وہ شاگردوں ہیں جو طلباء کو پڑھا رہے تھے من کانا آخر و کلامی لا الہ الا اللہ روح پرواز کریں تو امام بخاری آخری شاگرد لاکر یہ اشارہ کریں میں ابو ذرہ کو آخر میں لیا ہوں کہ ان کا انجام بھی اپنے سامنے لگ لے میرے عزید طالبات اور اساتذہ کرام میرے ابا جی بانی جامع الشفیہ حضر مفتی محمد حسن نور اللہ مرقضہ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے علم نام وہ منطقہ نہیں ہے کہ صورت حاصلہ یا حصول صورت علم نام دانستن کا بھی نہیں ہے فرماتے تھے علم نام ہے اس معرفت اور پہچان کا کہ جس کے جاننے کے بعد آدمی عمل کے لیے اس طرح بے چین ہو جائے جس طرح سخت پیاسہ پانی کے لیے بے چین ہو جاتے میری عزید طالبات میں آپ کو اللہ کا واسطہ رسول اللہ کا واسطہ جامعہ شفیہ میں بخارشی پڑھا رہا ہوں آپ کو اس دینی تعلق کا واسطہ دیتا ہوں کہ خدا کے لیے آج جو اتنی نعمت اور دولت آپ کو مل رہی ہے زندگی بھر اب آپ نے کوشی کرنی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو عملی جامعہ پہنایا جائے آخری روایت اب میں برکت کے لیے پڑھتا ہوں آن سن لیجئے بسند المتسرم اللہ إلى امام المحدثین محمد بن اسمائل البخاری رحمه اللہ تعالی عنہ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عبارة بن القاقہ عن ابي زرعہ عن ابي حلیلت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت مفتی منیر احمد اخون صاحب کے والی صاحب مفتی نیاز محمد صاحب رحمت اللہ علیہ میرے بڑے بھائی جان جامع اشرفیہ کے محتمیم حضرت مولانا عبید اللہ قاسمی کے دولہ حدیث میں ساتھی اور ہم سبق رہے ہیں میری عزید طالبہ اصحات زائے کرام میں منت اللہ جاجہ سے عز کرتا ہوں ترہ ترہ کی بیماریوں میں مفضلہ ہوں میرے خسن خاتمہ کے لیے اور صحت اور آفیت کے لیے دعا فرما دیا کریں میں بھی دعا کروں گا اللہ آپ سبوں کو دونوں جہاں کی کامیابیاں برکتیں عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ماشاء اللہ ماشاء اللہ تکبیر اللہ اکبر we really from the bottom of our heart we thank مولانا فزر ایمان from جامعہ شرفیہ for giving us our students this high level of sanat and all the beautiful advices that he gave may اللہ سبحانہ و تعالی make those the source of guidance مولانا سبحانہ! مولانا خیلی